اسلام نے جہاں نماز پڑھنے کا طہارت کے بغیر فرما دیا کہ نماز نہیں ہوتی غصل کے بغیر نہیں ہوتی وہاں یہ بات بھی اسلام نے خاص تلقین کی ہے کہ نماز کے لیے یہ ظاہری عداب ہیں اور باطنی عداب یہ ہیں کہ دل کی پاکیزگی اور باطنی جتنے اثرات ہیں گناہوں کی محل کچھ اہل ہے وہ بھی دور رکھی جائے تو اسلام میں جو طہارت کا کنسپٹ ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے اور جس کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت نصیب ہو جائے اسی شخص کو پھر ولی کہتے ہیں مفتی صاحب باطنی طہارت پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ وہ طہارت کس طرح ہونی چاہیے کس کس آزا کی کس طرح کی طہارت ہونی چاہیے جی ڈاک صاحب نیل پالش پہ آ جائے ہیں رائٹ ہینڈ سے جو ہے وہ صفائی نی جسمٹی کرنی بائیں آتھ یوز کرنا ہے باتروم میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ واش روم میں جاتے ہوئے آپ نے کونسا قدم اگر رکھنا ہے باہر نکلتے ہوئے کونسا قدم رکھنا ہے اندر جاتے ہوئے کونسی دعا پڑھنی ہے باہر آتے ہوئے کیا اتنی ڈیٹیل اتنی مائنر چیزیں جو ہیں مایکرو لیول جو انہوں نے کہا ہے وہاں تک رہنمائی کی ہے جی اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو سرجری کے دوران سرجن کے ہاتھ جتنے پاکیزہ ہو سکیں جتنے صاف سے صاف ہو سکیں وہ کرتے ہم اور وہ وہی تقریبا تقریبا بیسک پرنسپلز ہیں جو کہ اسلام نے ایک نارمل لائف میں بتائیں یعنی وہ جو کہ سرجن کے ہاتھ جس میں کہ چھوٹا سا بھی کوئی کتا ہی نہیں کی جا سکتی اس کی ایک مثالی ہے کہ دیکھیں اب یہ جتنی لیٹس ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی ہاتھ دھولیں کچھ نہ کچھ جراسیم وہاں رہ جاتے ہیں جتنے مرضی آپ ہاتھ دھولیں آپ اس کی کم کر رہے ہیں کونٹیٹی جراسیم ہوگی لیکن زیرو نہیں کر رہے تو دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت بات ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آپ رائٹ ہینڈ سے جس سے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ طہارت نہیں کر رہے تو یعنی انہوں نے اسائن کر دیئے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے یہ کریں گے لیفٹ ہینڈ سے یہ کریں گے اس سے جرمز نہ آئے وہ جرمز آئی نہیں سکتے وہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ اوبزرویشن دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر کالر ساتھ لے لیں شاید آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہو السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی جی غلی صاحب میں شفقات الحد قصورت شہر سے بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ جناب جی غلی صاحب یہ جو بات تحارت کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کے مطلق یہ حرف کرنی تھی کہ آج کل جو مومن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے نا کہ بعض بہت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بحضورت قصیت کے ہوتے ہیں کلندری طائب کے ہوتے ہیں وہ گندے مہلے کچائے داری بڑھائی ہوتی ہیں اور جو آنا ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کا بڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض جاری وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ان کا یہ معاملات یہ چاہتے ہیں یہ جو پیچارہ ننگا پھر رہا ہو اس کو بھی کہتے ہیں یہ نانگشہ بن گیا ہے بے فکوف لوگ ہیں جی نیکس کالر دے دیں اسلام علیکم جی نصار صاحب سوال کریں جی جی جان نصار بتائیں جی سار یہ میرا جسم میں ایک طوریس یہ نا جلٹی ہے گرزن سے لے کے تنیوں تک جو سلالوں کی طرح نہیں ہوتی یہ ان کا کیا لائے میں نے دف بارہ ساہ سے ہے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی بہت شکریہ جی ڈاکس صاحب پہلے اپنی بات مکمل کریں پھر گلٹیوں وہ گلٹیوں کا ان کو بتا دیں اچھا ایک اس میں بڑی انٹریسٹنگ ایک اور جو چیز ہے وہی ہے کہ آپ نے ناکھن کا ذکر کیا جی جی تو جب ہم سرجری کرتے ہیں خاص طور پر تو اور ڈاکٹرز کو خاص طور پر ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے ناکھن نہیں بڑھانے نرسز کو یہ ہدایت ہوتی ہے ناکھن نہیں بڑھانے اور اس کے باوجود بھی اگر ناکھن نہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اچھی طرح سکرب کریں گے وہ آپ اسی طرح تقریباً اپنے آپ کو صاف کریں گے جس طرح آپ وضو میں لٹرلی کرتے ہیں ایک دو اور چیزیں بڑی جو کومن ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں کے آج کل جو کہ میرے پاس پیشنٹس بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ گرمیوں میں پہلے آتے ہیں سب سردیوں میں بھی آتے ہیں بچے جن کو ڈائپر ڈرمٹائٹس بچے جب آپ پوتڑے بانتے ہیں جب آپ ڈائپر بانتے ہیں بچوں کے تو آج کل ڈسپوزبل ڈائپرز آگئے اکثر وہاں پہ ریش ہو جاتا ہے وہاں پہ کچھ نکل آتا ہے سرخائی ہو گئی فلاں ہو گئی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ بڑے ہو کے تو آپ پہ طہارت آپ پہ فرض ہے ایکچولی اسی طرح آپ کو بچوں کو بھی طہارت سے ہی صاف کرنا چاہیے یہ جو آج کل جو لیٹسٹ ایک آگیا ہے زمانہ کے آپ ڈائپر باندھتے ہیں لیکن ڈائپر کے چینج کے دوران آپ دھوتے نہیں ان کو تو وہی پاخانہ وہی فضلہ وہی پیشاب جو ہے وہ بچے کے جب جلد پہ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ریش ہوتا ہے تو میرا خیال تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے میں تو ایماؤں کو یہ بتانا پھر پڑتا ہے اور اچھے بھلے پڑے لکھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صاف رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائپر تو چینج کریں لیکن وائپس جو آج کل بی بی وائپس آگئے ہیں جس سے کہ فضلہ یا پیشاب جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا تو سمپل ان کو پانی سے جس طرح آپ اپنی طہارت کرتے ہیں ایک اور بات جو بھی کہی جاری تھی کہ جو زخم جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں بڑا یہ یہ جو فیشنی تھے تھے بڑے ناخن یہ اتنے بڑے ناخن کا جتنا مرضی آپ انہیں صاف کر لیں جب آپ اس پر اٹا گون دیں گے جب آپ کھانا پکائیں گے جب کھانا کھائیں گے جرمز جو ہیں وہ اس ناخن کے نیچے جرہ سیم جتنی بھی انفیکشنز آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جلد کی جب انفیکشنز ہوتی ہیں تو آدھی سے زیادہ انفیکشن اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ناخن صاف نہیں تھے اور ناخن صاف ہوئی نہیں سکتے اتنا مرضی آپ کوشش کریں اور وہ انہوں نے کہیں خارش کی اور وہاں پہ انفیکشن ہو گئی آپ کے کالر جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گلٹیاں سے آج کل نکلی ہوئی ہیں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ خارش کہیں ہوئی خوشکی آج کل دیکھیں سردیوں میں جب خوشکی ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ خارش کرتے ہیں اگر اس ناخن سے خارش کی جائے جس کے نیچے جرہ سیم ہیں تو آپ نے خارش کے ساتھ وہاں پہ جرہ سیم سے انفیکشن کر دی تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ ناخن کاٹ کر رکھیں صاف ستھرا رہیں اچھا نیل پالش جو اوپر لگاتے ہیں اس کا نقصان ہے دیکھیں نیل پالش یہ ایک ایسا ایریا ہے میرے خیال میں جس میں تھوڑا سا میں گری زون اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ مہندی لگاتے ہیں اور وہ تو اسلام میں اجازت ہے اس کی تو ایک جو صرف ایک جہت اس کی جو ایک سمجھی جا سکتی ہے یا سوچھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خواہ تین میں جو نیل پالش لگتی ہے وہ امپربیبل ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی ہوا نہیں گزر سکتی اور پانی نہیں گزر سکتی صاف نہیں ہو سکتی یہ تو وزید ہی ہوتا ایک پینٹ ہے پینٹ کی صورت ہے تو ہم نے جب مسلمانوں نے اور تو ترقیان کی لیکن اگر اتنا شوق تھا نیل پالش بنانے کا تو اس پہ تحقیق کر کے وہ بھی کوئی نیل پالش بنائی جا سکتی جس سے جو کہ مہندی کی طرح کی ہو جس میں سے پرمیابیلٹی ہو سکے پانی گزر سکتی گزر سکتی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں اپنی وائف جو ہوگی خود بھی ڈاکٹر میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کافی دفعہ کہ ہم نے یہ جو جس طرح ہم کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں یہ بڑا انکمفرٹیبل طریقہ ہے کہ ہم نے سنکھ تو بنا لیے اور وہ بھی گورو نے ہمیں بنا دیے ہم نے فضلے کے لیے ہم نے کوئی اور کمورٹ بھی بنا لیے لیکن وضو کے لیے ہم نے پروپر اپنے گھروں میں جگہ نہیں بنا سکے چونکہ ہم نے تحقیق ہی نہیں کی ہم نے تحقیق کا نہ ہونا مسلمانوں میں میرے خط میں بہت بڑی اس میں پیشرفت نہیں ہو سکی تو اب آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے انکمفرٹیبل ہو کے وضو کرتے ہیں اور وہ اور وہ ہماری پانی دھویں نہیں جاسے وہ جب پاؤں دھویں ہوتے ہیں بڑی مسئیبت ہے اور یہ ہماری ٹیکنیکلی ہماری جو ہم نے سائنس سے دور ہو کے ہم سمجھتے ہیں اسلام کے قریب ہو جائیں گے ایسے نہیں سائنس اور اسلام جتنا میں نے اتنی تحقیق کی امریکہ میں پڑا اور اس کے بعد آخر میں نتجہ یہ نکلا کہ سائنس اور ہمارا دین جو ہے وہ بہت قریب ہیں اور دین نے وہ لازم کر دی چیزیں جو کہ آپشنل ہیں سائنس نے وہیں جانا ہے جی اچھا اسی طرح ایک جو وونڈ ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جو زخموں پہ پانی نہیں لوگ لگاتے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جتنی لیٹسٹ تحقیق آرہی ہوئی کہہ رہی ہے کہ زخم کو دھونے سے زخم میں اضافہ نہیں ہوتا اچھا جتنے زخموں کو آپ نے دکھا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو نارمل سیلین سے صاف کریں اگر آپ ان کو سوپر وارٹر سے دھولیں کسی زخم کو بہت ہی کم ایسے زخم ہے جس میں کہ پانی نال لگنا شاید مفید ہوگا نائنٹی پلس پرسنٹ جو زخم ہیں ان کو زخموں کو پانی سے دھونے سے وہاں سے جراسیم صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ وہاں جراسیم اگرے ہیں اور آپ انٹی بیٹک پر انٹی بیٹک کھائے بھی جائیں انٹی بیٹک نے پہلے پورے جسم میں جانا ہے پھر جا کے اس زخم کو صاف کرنا ہے تو زخموں کو دھونے سے میری رائے میں اس میں صفائی سے اس میں بہتری آتی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آتی میں تو ڈاکس اپ جسم چھٹی ہوتی ہے مجھے ٹائم میں لے نا میں اپنی تینوں بہووں کہتا ہوں کمان اور ہاتھ ایسے کرو تینوں ان کو پتا دیں گے انسپیکشن ڈے شروع ہو گیا ہے کہ ناخو نہیں بڑھنے چاہیے گھروں میں اس سے بیواریاں پہلتی ہیں تو اگر گھر کے بزرگ یہ کام بھی شروع کر دے تو اس سے بھی میرے خالے بڑی بہتری آئی جی مفتی صاحب باطری اب آ جاتی ہے باطنی کی طرف آنے سے پہلے کان کی طہارت یہ ہے کہ یہ غلط طرف نہ اٹھے پاکیز کی کان کی طہارت غلط بات نہیں سنیں زبان کی طہارت ہاتھ کی طہارت پاؤں کی طہارت غلط طرف نہ چلیں یہ بھی احساری جی بلکل اس کے بعد پر باطنی طہارت سے پہلے میں ڈاک صاحب کی بات پر ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ ناصیب گھروں میں بلکہ دفاتر میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر بھی وضو خانے کا احتمام نہیں ہوتا وسیع و عریض دفاتر بناتے ہیں لیکن جب وضو خانے کی بات آتی ہے تو وہاں پر جگہ بھی کم پر جاتی ہے اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا احتمام ضروری ہے اسی طرح بھی جو کالر نے سوال کیا کہ بعض لوگ بہت ہی گندہ رہتے ہیں جسم جو ہے وہ ان کا صاف سترہ نہیں ہوتا اور پھر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں تو یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی احکامات دیے گئیں اور اسٹرکشنز دی گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ المدصر کے اندر اللہ تعالی نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم اشارت فرمائے حالانکہ نبی کریم علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ وسلم جو ہے طہارت یا جو ہے صفائی سترائی کا احتمام نہ کر رہے ہوں لیکن اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَسَيَابَكَ فَطَوْحِرْ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیا کریں اور اپنے کپڑوں کو صاف سترہ رکھا کریں تو یہ دیکھیں کہ جب ربی کریم علیہ وسلم کو رب کائنات بطور خاص کے نام پر جو ہے گندگی کو پروموٹ کیا جا اور کہا جا کہ یہ اسلام کا حکم ہے آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہم اپنے ناظرین سے دو سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام آج کا سوال غسل کے کتنے فرائز ہیں اور جو گزشتہ سوال ہم نے پوچھا تھا ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حلال سے تھا درست جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا خوش نصیبوں کے نام محمد اسماعیل فاروق کی لاہور مرسز محمد عالم راول پنڈی زفر بلاچ جڑا والا نوید رسول رہیم گیار خان محمد عمران بہاول پور عمر اجاز چیچا وطنی سیمہ علیہ صاحبہ کراچی محمد انور سعید گجرا والا عمر آزم خان قصور محمد ممتاز عبدالحکیم خانوال آپ کے گفت انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائیں گے مفتی صاحب سوار سے پوچھا ننگا ہو بندہ جی بلکل گندہ مندہ ہو اور اس کے پیچھے ہم جو ہے وہ چل پڑتے ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کہتے ہیں یہ ملانگ ہے یہ کلندر ہے نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید میں اولیاء اکرام کے لیے جو کرائیٹیریا بیان کیا گیا ہے ایمان لائیں اور تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کریں یہ ہے اصل میار لہٰذا کسی کی شعبد بازی دیکھ کر یا اس طرح کی اس طرح کی غیر شریع حرکات دیکھ کر اس کو اپنا پیر متصور کر لینا یہ اولیاء کی راہ کے خلاف ہے اصل پیر نامی ہے اس کا تصمیل سے کیا تعلق ہے ایک بہت پڑا لکھا آدمی میں نے اسے کہا یہ ایک دو نمبر ہے پولیس ٹاؤٹ تو تم اس کے پیچھے پیچھے بات پھرتے ہو اس نے کہا جی انہوں نے ایک دفعہ جو چھوری گرم کر کے آگ میں تو زبان پہ لگائی تھی تو وہ زبان نہیں جلی تو میں نے کہا لہذا ثابت ہوا گئے یہ ولی ہے اللہ ہے اس کے پیچھے جاگ کیا جہالت ہے بڑے بڑے غیر مسلم شعبد بازیاں دکھاتے ہیں تو کیا وہ ولی بن گئے ہیں اس سے بہتر ہے یہ جو ممائل پسر اجاد کی ہے اس کے حقیر بانگئے ہیں میار میں بار بار ارز کر رہا ہوں اصل میار تقوی پرہزگار اور شریعت پر چلنا ہے جو شریعت پر موازبت اختیار نہیں کر رہا وہ اس منصب کے لائق نہیں ہیں بہت اچھا ایک اور بات دی اللہ جمیل ویحب الجمال آپ شروع میں جو کر فرما رہے تھے کہ داڑیاں بعض مٹسیگلوں پر ادھر جا رہی ہیں مزاک لگتا ہے جی اس ساری جو طہارت کی تعلیم ہے اس سے ہمیں ایک اسلام کا اجتماعی مفاد بھی ہے جب لباس ہوگا اچھا خوش گفتار ہوگا خوش شکل ہوگا تو جب ایسا مسلمان کوئی غیر مسلم بھی دیکھے گا تو اس کا بھی جیت چاہے گا کہ میں اس جیسا بنوں اور اگر اس طرح کا مسلمان دیکھے گا تو کیا کوئی غیر مسلم اس کو دیکھ کر چاہے گا کہ میں اسلام میں آؤ باغو بہار ماندین یعنی کہ جنت النحیم روح خوش ہو گلوح خوش ہو بوح خوش ہو ایسا دوست ہونا چاہیے مفتی صاحب آپ کے بالیں ماشاءاللہ یہ اس تحت تک ظلفیں خوبصورت بھی لگتی سنت میں بھی ہے یہ جو عورتوں کی طرح آج کل بال آگئے مردوں نے یہاں تک رکھے ہوئے ہیں وہ گت جو رکھی ہوئے ہیں جس طرح ہوتی ہے اور اس دم کو پھر وہ بانتے ہیں اس پر ربڑ چڑھاتے ہیں اور پونیاں بناتے ہیں اس کا اسلام میں کیا ہے مرد کے لئے میں بڑی دو ٹوک اور سخت بات کرنے والا ہوں یہ سختی شریعت کی بات ہے آپ کے اپنی طور ہے اور ہمیں اس پر کسی کی طرف سے ملامت کا کوئی ڈھار رخی نہیں ہے کندوں سے نیچے بال مرد کے ہونا رکھنا یہ حرام حرام اور گناہ ہے کسی مرد کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ کوئی پیر ہے یا کوئی مرید ہے جو اس سے لمبے نیچے بار رکھے گا وہ شخص گویا کی پیری کے لائق بھی نہیں ہے جب خلاف شرع عمل کر رہے ہیں رہ سنت کے برق سارے ہیں اچھا عورت جو ہے وہ میرے جتنے اور ڈاک صاحب جتنے بالے رکھنے شروع رہے ہیں عورت کے لئے بال کٹوانا حرام ہے اچھا جو بغیر کسی شرعی وجہ کے عورت کا بال کٹروانا کٹانا حرام ہے اس کا گنجہ کروانا یہ بھی حرام ہاں صرف اور صرف حج و عمرہ کے موقع پر تو ذرا سے اس کو کسر کرنے کی اجازت ہے ذرا سے وہ حکم ہے اس کے علاوہ اس کو مردوں کی طرح اصل اسلام نے فرق رکھا ہے مرد کو عورت بننے کی اجازت نہیں ہے عورت کے مشابع عامال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور عورتوں کو مردوں کے مشابع لعنت فرمائی ہے جو عورت مردوں کی مشابع ہو متشبہی نہ من الرجال فرمایا کہ مردوں میں سے جو عورتوں کی مشابع lápt کریں ان پر بھی لعنت اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابعہ کریں چاہے لباس میں چاہے اپنی ظاہری وضا قطع میں ان پر بھی اس حدیشی میں لانت فرمائی ہے اس سوالے سے ایک حدیث مبارک جو کہ آج کل فیشن کے نام پر بالوں کو کٹا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من تشبہ بی قوم فا ہوا منہوں کہ جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم سے ہو جاتا ہے ڈاک سب یہ میک اپ تھرڈ کلاس سے چیزیں یوز کر کے رنگ نیلے پیلے یہ وہ اس کا بھی نقصار ہوتا ہے جلد کو جی دیکھیں دو چیزیں اس میں ایک تو مجھے اور بھی یاد آگئی کہ جو آپ اور وہ بھی ہمیشہ ٹچ کرنا چاہیے بیس کہ جو خوشبو ہے وہ اب میں ہارورڈ جو کہ ون اف دی بیسٹ انسٹیٹوشن دن ورلڈ وہاں پہ ایک ایروما تھیرپی جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے کہ خوشبو سے علاج علاج کرتے ہیں رنگوں سے بھی کرتے ہیں خوشبو سے علاج اور خوشبو سے علاج کے تو بڑی میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ جو نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس سے وہ سچ مچ علاج ہے وہ ایک تو جو کمبینیشن آف آل دیس ٹھنگز کہ صاف کوئی نظر آنا صفائی رکھنا اب آپ کے سوال کا جواب کہ کیا جو میک اپ کرتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہے میک اپ میں نقصان اس وقت تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے جب آپ کو الرجی ہو ان سبسٹینسز سے ان چیزوں سے جس سے وہ میک اپ بنا ہے جو کہ میک اپ بنا ہے دوسری یہ چیز ہے کہ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے خاص طور پر آج کل شادیوں پہ اور وہ پیشنٹس آتے ہیں کافی دفعہ کہ جی وہ میں نے میک اپ چکے کروایا تھا تو اوپر سے دھلا نہیں سی طرح سے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد دھولے بھی ورنہ جسم میں جسم کے سراخ یا پور جس کو کہتے ہیں جلد کے وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس سے ایکنی یا دانے نکلتے ہیں جس کو کہ سچ مجھ سے اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے جس کو پومیڈ ایکنی بولتے ہیں کہ وہ نکلے ہی اس لیے ہیں کہ آپ نے میک اپ سے ان چھوٹے چھوٹے سراخوں کو جہاں سے بند کر دیا جہاں سے کہ آپ کی تراوت نکل نہیں تھی یعنی یہاں تک اللہ میانے ہمارے جسم میں رکھا ہے کہ جسم میں لاکھوں کے قریب بڑھ کے اس سے زیادہ بہت چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہیں سراخ ہیں جسمیں سے تراوت دینے کے لیے وہاں سے آئل گلینڈز اللہ میانے جسم میں رکھے ہیں جو کہ آپ نے اگر آپ رات کو ساں آپ نے دیکھا ہوگا صبح تک جسم تھوڑا سا آئلی ہوتا ہے یعنی تراوت ہوتی ہے جسم پہ آپ کی جلد پہ تو اللہ میانے ان کو وہ چوبیس گھنٹے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا ڈاک سب یہ جو لپسٹک کے کہتے ہیں زبردست کوئی خواتین لگاتی ہیں وہ اترتی نہیں جی دیکھیں جیسے پانی سے نہیں اترتی دیکھیں وہ چیزیں جو پانی سے نہیں اتر رہی ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں لوگ کافی سوچتے ہیں کہ کیا اس سے وضو ہو گیا اور میرے خیال میں وضو شاید وہ نہیں ہوتا میڈیکل بتائیں یہ شعبات و مفتی صاحب کے یہی میں کہہ رہا ہوں تو وہ جو میڈیکلی جب وہ چیز نہیں اترے گی وہاں سے تو جسم کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اٹھ کے بھی نقصان ہوگا اس کا ظاہر ہے بلکل اس میں کافی دفعہ ہمارے پاس اکثر جو خواتین جن کو کہ لپسٹک سے ایلرجی ہے اگر آپ وہ لپسٹک لگائیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لگائی اور اس کے جب آپ نے اتار دی تو اگر اس سے ایلرجی ہونے کا بہت کم چانس ہے جب وہ لگی رہے گی بہت ارسے تک تو اس سے ایلرجی ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے مفتی صاحب ہاں ہی صاحب میں ایک بات ارز کروں گا گزو لپسٹک اور اس سے یہ بھی میں ارز کرتا ہوں مختصر سی آج کچھ گفتگو میں باتیں سخت ہوئی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اب جب دین کے ساتھ ناراضگی نکال نہیں ہو نا تو پھر صاحبان نے دین پر غصہ نکال لیا جاتا ہے کہتے ہیں دین تو بڑا آسان ہے انہوں نے مشکل بنا دی دینی تعلیم میں آسانی ضرور ہے لیکن ایسی ازادی بھی نہیں ہے جو آپ کا اپنا مند چاہے کہ دین لیں لیں جو نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیں اور کہیں ازادی ہے ایسی ازادی بھی نہیں ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا یومینو آہتکم حتی یکونا ہواہو طبعا لیماجیتو بھی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے لائے ہوئے ہر حکم کی تابداری دا کر لے ادخلو فی السلم کافا یہ کیا ہوا کہ جو آپ کا جیت چاہے آپ کہیں وہ تو اسلام ہے اور جو حکم آپ کے مزاج اور آپ کے عمل کے خلاف آ رہا ہے آپ کہیں جی یہ تو اسلام ہی نہیں ہے افتیز آپ ایک منٹ ہے میرے پاس مسہ مسہ بھی جو ہے وہ طہارت کی صورت میں سے صورت ہے اور وضوح میں تو یہ فرض قرار دیا گیا ہے اور ابھی جو جرم والی چیز کے حوالے سے پوچھا بھی گیا بعض وضوح نہیں کرتے تو وہ کرتے ہیں مسہ تو وہ اس وقت ہے کہ کسی وجہ سے شریح مجبوری کی وجہ سے پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو اس وقت جو ہے تیمم کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا ذکر خیر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر موجود ہے جرم والی چیز کے بارے میں جو آپ نے بھی سوال کیا تھا مفتی صاحب سے کہ کوئی بھی ایسی شہ جو جنگ والی ہو اور پانی کو مانے ہو یعنی جسم تک پہنچنے پر رکاوٹ وہ بن رہی ہو اس چیز کے لگنے کے بعد اگر کوئی شخص وضوح کرتا ہے اور وہ چیز اس عزم میں لگی ہوئی ہے جس عزم کا دھونا وضوح میں فرض ہے تو پھر وضوح نہیں ہوگا مفتی صاحب صاحب آپ کا صحیح صاحب بہت شکریہ مفتی فاروق القادری آپ کا ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ اس پہ ابھی اور بھی ڈاک صاحب آپ سے تشنیر رہا گی ابھی اور آج بڑی معلومات افضاء باتیں آپ نے کی ہیں لیکن ابھی اور ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس تربیت کی لوگوں کو بتانے کی یقیناً اچھی بات خیر کی بات جو ہے نا وہ ہماری یہ امت یہ ہمارے ملک کے لوگ قبول کرتے ہیں میں کبھی ہمیشہ ایک فکرہ کہتا ہوں اپنی ساری سپیچز لیکچرز میں نہ میں اس امت سے کبھی مایوس ہوا ہوں نہ اس قوم سے کبھی مایوس ہوا ہوں صرف رہنماؤں سے مایوس ہوا ہوں اس قوم کو لیڈرشپ سیاسی ہو مذہبی ہو اقتصادی ہو سوشل ہو وہ لیڈرشپ اگر ان کو پراپر مل جائے میں دیکھتا ہوں لوگوں کے جذبات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار اتنا عشق کرتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کرتی ناظرین اکرام کتاب شاہد شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر سترہ کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں زوجین مل کر کھائیں اس عمل کو اکتالیس دن تک بلا ناغہ عمل کریں اول و آخر مرتبہ دروشیف انشاءاللہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ حطا فرمائے گا خلیفہ چارم سیدن علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاک دم حیادار پرہیزگار اور اس کی تقدیر پر راضی ہوں ناظرین کے اپنے میزبان نظیر عمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آرہی و صحبہی و فارق و سلق و فارق و سلق